موسیقی سن انیس سو پانچ سے ہی خدا تعالیٰ نے حضرت مسیح ماؤد علیہ السلام کو آپ کی وفات کی خبر دینا شروع کر دی تھی آپ نے اپنی زندگی کے آخری ایام میں ایک کتاب الوسیت لکھی جس میں مالی قربانی کا ایک وسیع نظام پیش کیا نظام وسیعت میں ایک سیس جب انہیں شامل ہوتا ہے تو عام چندہ دہندگان جو جماعت کے ہیں ان کی نسبت اس کی قربانی کا میعار زیادہ ہو جاتا ہے مثلا یہ ہے کہ جو آمد ہے اس کی ایک بٹا دس ہر مہینے اس کا وہ اپنی آمد میں سے دیتا ہے جتنی جائداد اس آمد سے اس نے تیار کی ہے اس جائداد کا بھی ایک بٹا دس کم از کم موسیقی وقف کرتا ہے جماعت کے لیے کہ یہ میری جماعت میرے جائداد کا حیثہ جماعت کو جانا چاہیے 26 مئی سو 1908 کو اسلام کا یہ فتح مسیح جرنیل حضرت اقدس مسیح مہود علیہ السلام احمدیہ بلڈنگز برانڈر تھروڈ لاہور کے ایک کمرے میں اپنے رفیق آنہ سے جامل کولی اور کلمی دونوں قسم کے امور کو آپ نے انتہا تک پہنچایا ہے 85 سے زیادہ کتابیں آپ نے تاریر فرمائیں جن میں اسلام کے دفاع میں تمام امور بیان کیے گئے ہیں اور اسی طرح آپ کی مجالس میں بھی بلعموم یہی مضمون رہتا تھا اور آپ کے مجلس کے لحاظ سے بھی کئی جلدوں میں آپ کے ملفوظات جماعت میں محفوظ ہیں جب آپ کو خدا تعالیٰ کی طرف سے یہ اطلاع ملی کاروبہ آجلو کل مقدر کہ تیرا وقت مقررہ اب قریب آ چکا ہے تو اس پر آپ کو یہ احساس ہوا کہ میری تو اب روانگی کی تیاری ہے لیکن جماعت کے اندر ایک ایسے مستقل نظام کی ضرورت ہے جو ہمیشہ جماعت کی تربیت اور بہتر مستقبل کے لیے مفید اور محصر ثابت ہو اس کے لیے آپ نے خدای منشا کے ماتاعت نظام وسیعت جماعت میں رائج فرمایا جس کے دو پہلو ہیں ایک ہے اس مال کے فتنہ سے جماعت کو محفوظ کرنا جس کے متعلق رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ویوارنگ دی ہوئی ہے کہ ہر امت کے لیے کوئی نہ کوئی فتنہ ہوئے میری امت کے لیے مال فتنہ ہوگا تو مسیح پاک اللہ علیہ السلام نے وسیعت کا نظام جاری کر کے در حقیقت اس بات کا احساس دلایا ہے اور اس پر جماعت کو مستقم کیا ہے کہ مال کو کبھی بھی اپنے لیے فتنہ کا موجبنا بننے دو مال اللہ تعالیٰ کی عطا ہے اور اللہ ہی کے دین اور مخلوق کی بلائی کے لیے اس مال کو خرچ کرنا گویا وہ اصل مقصد ہے تو آپ کے مشن کا یا پروگرام کا دوسرا حصہ جو تھا وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے دیوئے علم کے معطیت آپ نے جماعت کو یہ خوشخبری دی کہ اگرچہ میری روانگی یا میری رخصت ہو جانے کا صدمہ تو آپ کو ہوگا مگر میں ایک اللہ تعالیٰ کی قدرت ہوں جو اس کی طرف سے بھیجا گیا میرے جانے کے بعد خدا تعالیٰ دوسری قدرت کی نعمت تمہیں عطا کرے گا اور وہ دوسری قدرت جو ہے وہ قیامت تک تمہارے ساتھ رہے گی اللہ تعالیٰ کے فضل سے اور وہ خلافت کی نعمت ہے اور خلافت کے بارے میں جہاں ہم مسیح پاک علیہ السلام کی پیشگوئیاں ہیں قرآن کریم نے ایک اصولی فیصلہ اس کے متعلق کر دیا ہوا ہے اللہ تعالیٰ نے کہ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا صَالِحَاتِ اللہ وعدہ کرتا ہے کوئی شخص نہیں اللہ کس سے وعدہ کرتا ہے ان لوگوں سے جو اس کی نگاہ میں صاحبِ ایمان اور صاحبِ نیک آمال ہیں کوئی شخص ایمان کا دعویٰ کرے تو اس کا اپنا دعویٰ ہے لیکن اگر خدا تعالیٰ کی نگاہ میں اس کا ایمان ایک میعار پر پورا اترتا ہے تو وہ لائقِ قبولیت ہے تو جماعتِ احمدیہ کو اللہ تعالیٰ نے مسیحِ مہود علیہ السلام کی پیشگوئی کے مطابق قدرتِ ثانیہ سے نوازا اور وہ خلافت ہے اور اس خلافت کی نعمت کے تفیل آج جماعتِ احمدیہ خدا تعالیٰ کے فضل سے دنیا کے ایک سن نبے ملکوں میں پھیل چکی ہے